اسلام علیکم میں ہوں ممنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھن میں ممنا تو آج ہم نے کچھن میں ممنا آرہی ہے ہم نے دودھ لیا ہے اس کو ملائی کے بغیر لیا ہے دو کپ میں نے پانی لیا ہے رس ملائی کا میں نے دبا لیا ہے لزیزہ رس ملائی اور اس کو میں نے ایک پیکٹ لیا تھا ایک ادھر میں نے انڈا لیا ہے اور ہاف کپ میں نے چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسکم صاحب بھی لے سکتے ہیں اور ٹری ٹو فور ٹیبل سپون میں نے آئل کے لیے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اس کو کوک کرنے سب سے پہلے ہم یہاں پہ برتر لے لیں گے اس کے اندر ہم دودھ اٹ کریں گے اور فلیم ہم بلکل میڈیم رکھیں گے تو دودھ کو ہم سارا اٹ کر دیں گے اور دودھ کے اندر ساتھ ہی ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے جو ہم نے لیا تھا دو کپ اور جو فلیم ہے وہ ہم نے ابھی میڈیم ہی رکھنی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے جو ہم نے چینی لی تھی اب اپنے ٹیسکم تابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے پائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے وہ لے لیا عزیزہ رس ملائی کا جو ہم نے دیا تھا ون پیکٹ ایک انڈا لے لیں گے اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں انڈے کو میں نے ایک اٹوری میں ڈال دیا اب ہم اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ اس کی زردی اور سفیدی اچھے سے مکس ہو جائے آپس میں تو اب ہم اس کو اچھے سے پھینٹی جائیں گے تقریباً فائف سیکنڈ کے لئے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کی ایسی ہو جائے گی بلکل تو اب ہم اس کو بیٹر میں اٹ کر دیں گے جو ہم نے رس ملائی کا پیکٹ لیا تھا اس میں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اٹ کریں گے اس سے پہلے ہم آئل اٹ کر دیں گے اس میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو آئل زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ فور ٹو فائف ٹیبل سپون دیا دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈائیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا اٹ کریں گے پہر اس کو اچھے سے پھر مکس کریں گے تاکہ اس میں جو پلمہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اب ہم اس میں 5 ٹیبل سپون ایگ ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس کو مکس کرتے جائیں گے تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں ایسے تو اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بھی آپ سے جیسے بیٹر ہوگا آپ تب ہی کریے اسی سے کریے گا لیکن یہاں پہ میں نے چمچ سے بہتر کیا تھا اور پھر میں نے اس کو ہاتھ سے کیا تھا دیکھیں ایسے ہو جائے گا تو اب میں آپ کو چمچ سے بھی ہاتھ سے بھی کر کے دیکھا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے ایسے آپ نے مسئل نہ ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی پلم ہے وہ سارے ختم ہو جائیں یہ دیکھیں یوں کر کے ایسے آپ اس سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے سے دولیں اور پھر اس کو تقریباً ایسے ہی آپ نے کرنا تو یہ دیکھیں اس کا میں نے آٹا گون لیا ہوا ہے چمچ کی مدد سے اور ہاتھ کی مدد دونوں سے جس سے میرے صحیح لگا اور یہ دیکھیں ہمارا انڈہ صرف 5 ٹیبل سپونی یوز ہوا ہے اگر آپ کو یہ سخت لگے جو آٹا ہم نے گون دا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیں اور پھر اس کو تھوڑا سا مل لیں تو آپ کا جو آٹا ہوگا وہ بلکل نرم گون دا جائے گا تو اب ہم ایک پلیٹ لے لیں گے اور اس کے اندر یہ رکھ دیں گے اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں یعنی باولز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے جیسے پیڑے ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں بنانے کیونکہ یہ پھر دودھ میں آڈ ہو کے تو آرام سے بھڑ جائیں گے تو اسی لئے آپ نے چھوٹے چھوٹے بنانے ہے پہلے ہم اس کو پیڑے کی طرح گول لیں گے یعنی گول کر لیں گے تو یہ دیکھیں ادھر ہم نے باولز بنا لیا ہوئے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم نے بنایا ہے کیونکہ یہ پھر جب دودھ میں ڈالیں گے تو یہ اور بھی بڑے ہو جائیں گے بہت بڑے ہو جائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دودھ لیا تھا اس میں بھی بائل اچھی طرح سے آنے لگ گیا ہوئے تو میں نے آنچ بالکل ہائی رکھی کیونکہ جب اس کو ہم اندر ایٹ کریں گے تو ہائی فلیم میں ہی ایٹ کریں گے تو اب ہم اس میں وہ جو ہم نے باولز بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس کو ایک ایک کر کے باولز کو ایٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ایسے کر کے باولز کو ایٹ کرتے جائیں گے اور دودھ میں بائل آن آتے ہوئے ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے تاکہ جو ہمارے بولز ہاں وہ جلدی سے بڑے ہو جائیں ہائی فلیم پہ ہم پکائیں گے تو ہمارے جو بولز ہاں وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے اگر لو پہ پکائیں گے تو ہمارے جو بولز ہاں وہ کم بڑے ہوں گے اور سخت ہوں گے تو اس وجہ سے ہم نے لوہ ہائی ہی رکھی ہے فلیم اور یہ دیکھیں بائل لگا تار آئی جا رہا ہے اور اس میں ہم بالز ایڈ کرتے جا رہے ہیں بائل آتے ہوئے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بغیر نہیں کریں گے نہیں تو ہمارے جو بالز ہوں گے وہ بڑھیں گے بھی نہیں اور سخت بھی ہو جائیں گے تو ہم پانچ منٹ تک اسے پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو جائیں گے اور ہم تقریباً اس کو پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ جو ہمارے بالز ہیں وہ بڑے بھی ہو جائیں اور سخت بھی نہ ہو اور اگر ہم لوہ پہ پکائیں گے تو میں نے ہم کچھ ایسے بتایا یہ سخت بھی ہو جائیں گے اور چھوٹے بھی رہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے بائل آتا جائے گا اور جو بالز ہوں گے وہ ہلتے جائیں گے اور سارے بھڑتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ایسے کتے کتے یہ دیکھیں ایسے ہم ہلاتے جائیں گے اور ہم نے ہلانا ایسی نہیں کہ یہ ٹوٹ جائیں سار سار سے ہلانا ہے چمچہ بہت احتیاط سے کہ ہمارے جو بولز ہیں وہ ٹوٹے بالکل بھی نہ اور یہ دیکھیں اس کو ہم پہلے ہلائیں گے اور پھر اب ہم رکھ دیں گے اس کو فائف منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ تو یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ایسے یہ دیکھیں میں کوئی نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے نرم اور بہت ہی اچھے سے یہ پک چکے ہیں تو اب ہم اس کو کر لیں گے ڈیش آؤٹ اور یہ دیکھیں ہائی فلیم پہ پکانے کا یہی اچھا طریقہ ہے تو اب ہم اس میں ملک ایٹ کر دیں گے دیکھیں اس میں ملک ایٹ کرتے کرتے اس کو ایسے کر دیں گے اور پھر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بالز جو ہم نے بنائے ہیں سار ایٹ کر دیں گے بعد اب ہم اس میں بالز ایٹ کر دیں گے پھر دیکھیں اس کو میں نے ڈی شوٹ کر لی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے آلمنٹس کرش کر کے ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آپ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں جیسے پسٹا بگرہ اور یہ دیکھیں بس میں نے ڈیکوریشن کے لیے ڈالا تھا اور یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی بہت ہی امی لگ رہا ہے آپ اسی سی بھی کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ